بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو نے پوری دنیا میں تہل کا مچا کے رکھ دیا ہے جب ایک معذور عورت نے اللہ سے عشق میں ایسے تواف کیا کہ پہلے تو لوگوں نے اس کا مزاق بنایا پھر جو موجزہ ہوا دوستو تو وہی لوگ کانپتے رہ گئے دوستو آپ بھی یہ ویڈیو جب دیکھیں گے تو آپ کا بھی جسم کانپ اٹھے گا کیونکہ ایسی عبادت ایسا عشق ایسا تواف قابع آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل مکتب ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا تو چلیے دوستو آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ایمان افروز ویڈیو کا دوستو آج کل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے زینب نامی یہ عورت جو پاکستان کی رہائشی ہے اور پیدائشی طور پر معذور ہے بچپن سے آج تک یہ چل پھر نہیں سکتی اور بچپن سے اس خاتون کی زندگی کا مقصد اللہ کے گھر کی زیارت رہا ہے لیکن گھریلو حالات ایسے نہ تھے کہ اس کی یہ خواہش پوری ہو پاتی مگر زندگی میں اس کی ایک ہی دعا اور خواہش رہی کہ وہ اپنی ہر نماز میں اللہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ کوئی سبب ایسا بن جائے کہ وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے گھر کی زیارت کر سکے اور پھر اللہ نے ایک دن اس کی یہ دعا قبول کی اور ایک عنامی سکیم میں اسے عمرے کا ٹکٹ نکل آیا معذور ہونے کے باعث اس کے بھائی کو ساتھ جانا پڑا دوستو زینب وہاں پہنچی تو ویل چیئر پر تھی مگر اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ اگر وہ اسی ویل چیئر پر اس کے سہارے عمرے کا تواف کرے گی تو اس کے دل میں یہ بات رہ جائے گی کہ اس نے اللہ کی عبارت اس کے گھر کا تواف خود سے نہیں کیا اور یہ بات ساری زندگی اس کو ستائے گی دوستو اس کے بھائی نے بولا کہ اتنے رش میں تم کیسے خود سے عمرہ کر سکتی ہو مگر وہ ارادہ کر چکی تھی اس نے ویل چیئر اور اپنے بھائی کا سہارا نہیں لیا اور اس ویڈیو میں دوستو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس نے اللہ کے گھر کا تواف کیا جیہاں دوستو اپنے گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل یہ ایسا جنون اور عشق تھا زینب کا اپنے خدا کے لیے جسے دیکھنے والے بھی دنگ رہ گئے لوگوں نے اسے دیکھ کر مزاق بھی کیا کہ جب ویل چیئر کے ذریعے تواف کیا جا سکتا ہے تو تم کیوں خود کو اس قدر تکلیف میں مبتلا کر کے تواف کر رہی ہو مگر دوستو اس عورت کے عشق نے اسے یہ حمد دی اور وہ اپنی لگن اور رکت میں تواف کعبہ کرنے لگی آپ یقین نہیں کریں گے کہ اگر ایسے کوئی پیدائشی محضور ہو تو اسے اپنی زندگی سے حتیٰ کہ خدا سے گلے شکوے ہوتے ہیں یا پھر لوگ اپنی صحت ٹھیک ہونے اور محضوری ختم ہونے کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں مگر زینب کو کچھ نہیں چاہیے تھا اس نے اپنی محضوری کا زندگی میں اللہ سے نہ کبھی گلا کیا نہ ہی اپنی صحت کی دعا کی اور نہ ہی کبھی دعا میں اپنے کے لیے کچھ چاہا تھا اس کی بس ایک ہی خواہش اور دعا تھی جس کو وہ گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل چل کر اللہ کے حضور تواف کعبہ کر کے پورا کر رہی تھی اس نے تواف کرتے ہوئے بھی اللہ کے گھر کے آگے بھی اپنی محضوری ختم کرنے کے لیے یا اپنے لیے کچھ نہیں مانگا تھا اور نہ چاہا تھا بینہ کسی غرض بینہ کسی مطلب کے اس کا ایسا عمرہ بہت سے لوگوں کی آنکھوں کو نم کر گیا لوگ رک رک کر اس کو جگہ دینے لگے اور پھر دوستو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا موجزہ دیکھا جس پر سب نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر دیں کہ بچپن سے معذور ٹانگوں میں نجانے کیسے جان آگئی اور اللہ نے اس کی معذوری ختم کر کے اپنے گھر کا آخری تواف اس کے پیروں پر کروایا سبحان اللہ دیکھنے والوں کے دوستو ہوش اڑ گئے جب گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل چلتی ہوئی زینب ایک دم سے اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی زینب کا کہنا تھا کہ اسے خود نہیں معلوم کہ وہ کیسے کھڑی ہو گئی پوری زندگی اس کی پولیو زدہ ٹانگوں پر گزری ہے اس نے چل کر نہیں دیکھا تھا توافے کعبہ کرتے ہوئے اسے یہ محسوس ہوا کہ جیسے اسے ایک دم کسی نے پکڑ کر کھڑا کر دیا ہو سبحان اللہ بے شک دوستو اللہ اپنے پیاروں کی باتوں سے اور ان کے دلوں کے حال سے واقف ہے اور بے شک اللہ انہیں عبادتوں اور ان کے نیک عامال کا بدل دینا جانتا ہے دوستو اسی واقعے سے ہمیں ایک میراسی کا واقعہ یاد آ گیا چلیے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں دوستو ایک میراسی جس کو عام زبان میں ہم گلی محلوں میں گانا گانے والا کہتے ہیں اس کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہے نہازہ اسے غور سے سنیے گا کیونکہ اس میں بڑی ہی انمول در سے حیات موجود ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ کسی علاقے میں ایک شخص اپنی جگتوں اور ہنسی مزاک کی بدولت بڑا مشہور تھا اس کا ایک مرشد بھی تھا ایک مرتبہ وہ اپنے مرشد کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا اے میرے پیرسائیں مجھے حج پر بھیج دیجئے اگر آپ مجھے حج پر بھیج دیں گے تو کیا ہی بات ہوگی اس کے مرشد نے جواب دیا کہ میں تجھے وہاں بھیج تو دوں لیکن تو وہاں جا کر عبارت نہیں کرے گا بلکہ وہاں بھی ہنسی مزاک ہی کرتا رہے گا وہ مرسی اپنے مرشد سے کہنے لگا اے پیرسائیں میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا آپ بس مجھے حج پر بھیج دیجئے مرشد نے کہا کہ یہ سب تو مجھے ایک کاغذ پر لکھ کر دے گا کہ تو وہاں بس عبارت ہی کرے گا کسی کے ساتھ ہنسی مزاک نہیں کرے گا اسی وقت اس مرسی نے دوستو ایک کاغذ پر اپنا حلف نامہ لکھ دیا کہ وہ دوران حج صرف عبارت ہی کرے گا وہاں کسی کے ساتھ ہنسی مزاک نہیں کرے گا اور کوئی فعل تو بات یا کام بھی نہیں کرے گا اور گانا بھی نہیں گائے گا بلکہ اپنے کام سے کام رکھے گا اور اپنا حج مکمل کر کے ہی واپس آئے گا مراسی نے اس حلف نامے پر خوشی خوشی اپنا انگوٹھا لگا دیا اس پیر کے دوسرے مرید جو حج پر جا رہے تھے مرشد نے اپنے ان مریدوں سے کہا کہ اسے بھی ساتھ لے جاؤ لہٰذا وہ تمام مریدین حج کے لیے روانہ ہو گئے خیروعافیت سے حج مکمل کیا اور واپسی کا سفر باندھا یہ اس زمانے کی بات ہے دوستو جب حج کا سفر خچروں اور گدوں پر تیہ کیا جاتا تھا دورانے حج چونکہ مراسی نے اپنا سر منوا لیا تھا لہٰذا وہ ایک خچر پر بیٹھ کر واپسی کا سفر تیہ کر رہا تھا دورانے سفر اس نے جب اپنے سر کو چھوا اور اپنے خچر کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے رازو نیاز میں مصروف ہو گیا اور کہنے لگا اے میرے اللہ ہمارے علاقے میں جو چور پکڑا جاتا ہے اس کا سر منوا کر اسے خچر پر بٹھایا جاتا ہے اے میرے مولا کریم اب تو میرا سر بھی منوایا جا چکا ہے اور میں خچر پر بھی بیٹھا ہوا ہوں اے میرے پیارے اللہ اب بھی اگر تُو نے میری بکشش نہ کی تو میرے حج کی قبولیت تو پھر نہ ہوئی دوستو خچر پر بیٹھا اپنی دھن میں مست اللہ سے باتیں کرتا جا رہا تھا راستے میں بیٹھے ہوئے ایک بزرگ کے پاس سے اس کا گزر ہوا بزرگ نے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو گدے پر ایسی باتیں کرتا چلا جا رہا ہے اس شخص نے بتایا کہ یہ فلان علاقے کا مشہور جگت بازمراسی ہے ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ان بزرگ نے اسے خاموش کروا دیا اور اسے کہا خاموش اسے بلانا مد یہ اس وقت وہاں ہے جہاں ہم بھی نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اللہ سے بہت قریب ہے یہ مانگ رہا ہے اور اللہ اسے دے رہا ہے یہ ایسے انداز میں مانگ رہا ہے کہ اسی وقت پائے جا رہا ہے دوستو اللہ کو آپ کی کب کون سی عدہ بھا جائے یہ آپ بھی نہیں جانتے اس لئے اللہ سے مانگیں اور اپنی زبان میں اپنے انداز میں مانگیں بے شک وہ اللہ سب زبانیں سمجھتا اور سنتا ہے وہ سب عدائیں جانتا ہے مسلمان ایک دوسری کو کافر کا سرٹیفیکٹ دینا بند کر دیں کیونکہ اللہ کے گھر میں سکے نہیں نیتیں دیکھی جاتی ہیں وہ بخشنے پر آئے تو ایک شکوہ جو جائز ہو اس پر بھی بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دوستو کہ اللہ پاک ہمیں فضل اور کرم سے صحیح اور بہتر مسلمان بننے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس کی رضا میں راضی ہو جائیں اور اپنی خواہشات اور اپنے نفس پر قابو پا سکیں آمین سم آمین